پتھان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری صاحب کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حج اور عمرہ زندگی میں کتنی بار کر سکتے ہیں حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے جب بھی کوئی آدمی صحیب نشاب ہو جاتا ہے اتنا صحیب نشاب ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں سے اپنے مقام سے حج بیت اللہ انجائے مکہ شریف جائے وہاں پر حج کرے وہاں کے تمام ارکان ادا کرے وہاں سے واپس آجائے اتنی رقم اس کے پاس ہے اور گھر والے جتنے گھر پر موجود ہیں ان کی کفالت کا اور ان کے لئے جتنی رقم کافی ہو جاتی اتنی رقم ان کو دے دے اور وہ اتمنان سے حج کر لے تو ایسے بندے پر حج فرض ہو جاتا ہے زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اس کے علاوہ عمرہ کہتے ہیں تو عمرہ بھی زندگی میں آپ جتنی چاہے اتنی مرتبہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ کو زندگی میں ایک عمرہ کرنا ہے یا فدس عمرہ کرنے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آپ کے پاس حمد دی ہے جتنی توفیق دی ہے اتنی مرتبہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں ہمارے والد والدہ ایک بار حج ایک بار عمرہ کر چکے ہیں اور ہم ایک بار عمرہ کے لئے بھیجنا چاہتے ہیں تو جی بالکل بھیج سکتے ہیں یہ آپ کی طرف سے تبرر اور احسان کا معاملہ ہوگا بہت اچھی چیز ہے اللہ تعالیٰ آپ کے والدیں ان کے حج کو عمروں کو قبول فرمائے اور ہم تمام لوگوں کی بھی ان کی دعاو میں شرکت نصیب فرما دے